اسلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل محمد ابلال آج ہم آپ کو ایک اسٹینکشن لیڈ کے مطلق بتائیں گے اس کے کنیکشن بتائیں گے اس کو آپ نے کیسے اپنے گھر میں پیار کرنا ہے اس کے کنیکشن انشاءاللہ آپ کو چکھائیں گے یہ ہمارے پاس ایک ڈبی ہے اسٹینکشن لیڈ کہنے اس کو ایک ڈبی نمائے اس کے اندر تقریباً پانچ سراہ ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اندر ہم نے انشاءاللہ دو ساکٹ وغیرہ لگانی ہے پیانو اور ایک بڑی تھری پن ساکٹ لگانی ہے جس کے اندر کسی قسم کا بھی شو لگ سکتا ہے تھری پن لگا لے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ کو ابھی سکھاتے ہیں یہ دے سکتے ہیں ہمارے پاس دو پیانو سوچھے ہیں اور دو پیانو ساکٹ ہیں اور ایک تھری پن شو وغیرہ لگانے کے لیے ہمارے پاس ایک ساکٹ ہے جس کے اندر ہر قسم کا شو لگ سکتا ہے ٹھیک ہے تو چلیں انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں کیسے یہ دیکھ لیں اس کے پیچھے ناٹ وغیرہ ہیں اس کو ہم اچھی طرح اس کے اوپر لگا لیتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہ پیانو سوچھ لگایا ہے یہ بھی ہم نے پیانو سوچھ لگایا ہے یہ دونوں ساکٹیں لگائی ہیں اور یہ تری پن شو ساکٹ ہم نے اس بورڈ کے اندر لگا لیے تو چلیں انشاءاللہ ہم آپ کو کنیکشن بتاتے ہیں یہ ہمارا پیانو سوچھ ہے یہ بھی سوچھ ہے یہ ہماری دونوں ساکٹیں ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری تری پن ساکٹ ہے یہ ہمارا پوائنٹ جو ارتھ کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ ہمارا نیوٹرل کے لیے یہ ہمارا فیس کے لیے ٹھیک ہے اس کو ہم ابھی کنیکشن کرنے لگیں اس طرح کی ہم نے ایک وائر بنا لیے ٹھیک ہے یہ ہماری دونوں ساکٹیں ہیں ان کو آپس میں ہم نے ملا لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہماری یہ ساکٹ ہے اس کے اندر ہم نے نیوٹرل وائریں لگانی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ساکٹ ہے آپ کی چاروں پانچوں دسوں ٹھیک ہے آپ نے ان سب کوئی نیوٹرل وائر ایک ہی لگانی ہے آپس میں سب کو جوڑ دینے ٹھیک ہے نیوٹرل وائر جو ہے ہمیشہ سب کی جمع کی جاتی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری نیوٹرل وائر ہے اس کے اندر ہے لگ چکی ہے ہماری دو ساکٹیں ہیں اور جو ٹھیک ہے اس کے اندر ہم نے لگا دیئے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہمارا پوائنٹ یہ سوچ کے یہ بھی سوچ کے ان دونوں کو آپس میں ملا لینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہ سوچ اور یہ سوچ آپس میں ملا لی ہے اس کو ہم فیس وائر بولیں گے یہاں پر ہماری مین تار لگے گی جو ہماری فیس تار ہو گئی یہ ہماری یہاں پر لگا لیں یہاں پر لگا لیں یہ ہمارا کنیکشن آدم کمل ہو چکا ہے اس کے بعد ہم تھری پین ساکٹ کو فیس کا کرنڈ دینا ہے بٹن کے تھرو دینا ہے ٹھیک ہے ہم یہاں سے ایک وائر لگائیں گے تھری پین ساکٹ کو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری فیس کی وائر جو ہے بٹن کے تھرو اس کو مل گئی ہے اب ہم نے دو ساکٹیں ایک بٹن پر چلانی ہے تو ان دونوں کو آپس میں ہم نے ملا لینا ہے اور یہاں پر ہم نے ایک پوائنٹ لگا لینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری فیس وائر اس کے اوپر سوچ کے تھرو ہم نے لگا دیئے یہ ہمارے کنیکشن اس کے کمپلیٹ ہو چکے ہیں ہم نے فیس وائر جو ہماری مین تار ہے وہ ہم نے یہاں پر لگانی ہے یہ ہماری نیوٹل پوائنٹ ہے یہ ہمارا فیس ہے جو دونوں بٹنوں کو ہم نے آپس میں ملایا ہے ہمارا کرنٹ یہاں پر آئے گا ٹھیک ہے یہاں پر بٹن کا اصل کام یہ ہوتا ہے کہ کسی تار کو جوڑنا توڑنا ٹھیک ہے تو ہمارا فیس یہاں پر آ جائے گا یہاں پر آ جائے گا یہ بٹن ہمارا کام کرے گا توڑنے کا جوڑنے کا ٹھیک ہے یہاں سے سپلائی یہاں پر جائے گی نیوٹل وائر ہماری ڈریکٹ ہوگی ٹھیک ہے یہاں پر ہم ایک پوائنٹ لگا دیں گے تو فیس کا ہمارا پوائنٹ یہاں پر لگے گا یہ ہمارے پاس ہے ایک تار ہے جس کی لبائی تقریبا پانچ ساڑھے پانچ میٹر ہے ٹھیک ہے یہ ہم لگا لیں گے تو یہ ہماری ایک اسٹنکشن لیڈ بن جائے گی تقسیم جسے بولتے ہیں ٹھیک ہے پنکھا لگا سکتے ہیں ائر پولر لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمیں اس کے ساتھ ہے لگا کے آپ کو بتاتے ہیں یہ دے سکتے ہیں ہماری ایک وائر یہاں پر نیوٹرل لگی ٹھیک ہے ایک فیس ہماری وائر یہاں پر لگ چکی ہے یہ ہمارے کنیکشن انشاءاللہ مکمل ہو چکے ہیں ابھی دے سکتے ہیں یہ ہمارا کمپلیٹ بورٹ بن چکے ہیں ٹھیک ہے ابھی ہم اس کو آن کرتے ہیں یہ دے سکتے ہیں ہماری چھوٹی سی لائٹر آن ہو چکی ہے اس کے ساتھ ہم نے اس کا کنیکشن کیا تھا اس بٹن کے ساتھ ہم نے دونوں پیانو ساکٹوں کا کنیکشن کیا تھا ٹھیک ہے اس کے اندر ہم لیمپ لگا کے آپ کو چیک کرواتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا کنیکشن بل پولر دروست ہے